ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ملہدین کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور یہ سورہ عالی عمران کی آیاء مبارکہ ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بِتحقیق بے شک بلا شبہ اللہ کا احسان مومنین پر کہ اس نے ان میں سے اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ ان ہی میں سے عظمت والے رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے آیاء مبارکہ بڑی واضح ہے آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی اب ان کا اعتراض بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ اعتراض کیا اٹھاتے ہیں وہ اس آیاء مبارکہ پر دو اعتراض اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں سے نبی بھیجا تو اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مسلمانوں میں رسول بھیجا تو جب پیغمبر نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا تو اس وقت تو مکہ میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں سے نبی بھیجا ٹھیک ہے تو اب جب وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو اللہ نے ان کو مسلمان کیوں کہا یہ تو ایک تاریخی غلطی ہو گئی ماذا اللہ استغفراللہ اور کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کے منافع یہ بات ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے لوگ تم گمراہ تھے تو اگر وہ گمراہ تھے تو پھر مسلمان کیسے ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی آپ اب اس آیت مبارکہ کے کئی جوابات ہیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں اول ایک جواب تو اس کا علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دو انبیاء کی بے صد کے درمیانی حصے کو دور فطرت کہتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو ان دو ادوار کے درمیان ان دو پیریٹس کے درمیان کا جو وقت ہے اسے کیا کہتے ہیں دور فطرت فے کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد تے ریتے فطرت تو دور فطرت جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں محفوظ نہ رہ سکیں اور ان کی لائی ہوئی روشنی جو ہے وہ جہاں تک پہنچی پہنچی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت و رسالت میں پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو یہ جو درمیانی دور ہے دور فطرت کا جو دور ہے اس میں لوگ جو ہے وہ بعض تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور بعض سے بے بہرا تھے جانتے نہ تھے تو اب وہ اپنے جو بھی ان تک انفرمیشن پہنچی تھی اس کے مطابق بتوں کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے اور کسی شریعت کے مکمل طور پر پابندی بھی نہیں کر پاتے تھے شرک و بت پرستی کا ارتکاب بھی نہیں کرتے تھے اور نیکی و بھلائی کے راستے کو انہوں نے چھوڑا بھی نہیں تھا لیکن مکمل مستقل طور پر کسی شریعت پر کالبند نہیں تھے کیونکہ ان تک علم قلیل پہنچا تھا تو انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اور مکہ میں اور لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے حق پرستے توہید تھے تو انہیں اہل ایمان کہا گیا ہے تو اس آیے مبارکہ میں ایک معنی تو یہ ہے کہ انہی نیک لوگوں کو اللہ نے مقاطب کیا ہے کہ انہیں کہا ہے کہ من انفوسیہم تم ہی میں سے اللہ نے انسانوں کی طرف انسانوں میں سے ہی رسول مبوض فرمایا کسی اور دوسری مخلوق میں سے تو نہیں فرمایا تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہی میں سے یعنی تم انسانوں میں سے ہی کسی جن کو یا فرشتے کو نبی بنا کر تو نہیں بھیجا تو وہ انسانوں سے پھر مختلف ہوتا اس کی تعلیمات کو سمجھنا مشکل ہوتا اور نبوت کا ایک لازم جز موجزہ ہے اگر نبی بن کر نہ آنے والے یا انسان نہ ہوتا کوئی جن یا فرشتہ ہوتا اور موجزات دکھاتا تو لوگ اسی کو ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا اس لیے اللہ نے یہ احسان کیا انسانوں پر کہ انہی کی مخلوق میں سے انہی کی قوم میں سے انہی کی قبیلے میں سے انہی کی رنگ و نسل میں سے نبی پھیجا جس کی تعلیمات کو سمجھنا اس سے مسائل پوچھنا اس کی دعوت توہید پر ایمان لانا یہ آسان ہو گیا ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو اس کا ایک معاملہ تو اس کے ایک بلکہ ایک سے زائد زاویہ تو اس کے یہ ہو گیا اچھا پھر ایک زاویہ اس کا بھی ہے اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے یعنی اب تو تم ایمان والے ہو گئے ہو اب تو تم ایمان لے آئے ہو تو اب تم سے اللہ مخاطب ہو کر تمہیں تمہارا ماضی یاد دلاتا ہے کہ پہلے تو تم گمراہ تھے گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے اور اللہ نے تمہیں یوں ہدایت بخشی کہ تمہیں ایمان دیا اور ایمان کا سبب کیا ہوا کہ رسول بھیجا تم میں تمہیں میں سے اور وہ رسول تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا وہ تمہارا تسکیت نفس کرتا تمہاری کلینزنگ کرتا تمہیں اللہ کی کتاب سمجھاتا سناتا تمہیں سمجھاتا والحکمہ تمہیں وزدم شرعی امور ان کی پابندی ان کے مسائل یہ تمام چیزیں تمہیں گمراہی سے نکال کر ایمان والا بنایا اور پھر اس راستے میں تمہاری معاونت کی تمہاری مدد تو آیا ہے مبارکہ کوئی مختلف انگل سے یوں دیکھ لیا جا سکتا ہے اچھا اب آ جائیں کہ اب آخری جو حصہ ہے اب وہ سوال کیا اس نے کہ بھئی دیکھو کیا کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا بعض لوگ ظاہری وضاقتہ میں ظاہری لباس میں شریعت سے آراستہ نماز روزہ حج زکاة پر فریفتہ نظر آتے ہیں لیکن اعتقادی طور پر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں بظاہر تو مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اعتقادت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے تو اب یہاں پر ایک معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے پہلے تو یہ بتا دیا پہلے تو تم گمراہ تھے پھر اللہ نے تمہیں مومنوں میں شامل کیا اور مومنوں میں شامل کرنا ہی اللہ کا تم پر احسان ہے اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک نبی کو پھیجا جس نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور گمراہی سے نکالا ٹھیک ہوگی بات تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اس کا یہ بھی حل ہو گیا تو اب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ وضع قطع میں مسلمان نظر آنے والے ہوتے اور اسلام سے خارج ہوتے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک متفقن علیہ روایت وہ ذلخ ویسرا تمیمی نامی آدمی کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے اس نے بیعدبی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ آپ انصاف کرے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا تھا اس کو کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کرے گا تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ اس کی گردن وڑا دے حضور نے فرمایا نہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے اس کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ نمازیں بھی بہت ہوں گی ان کے باقی باقی دیگر عامال بھی بہت ہوں گے پر وہ دین سے خارج ہوں گے ظاہری وضع قطع میں مسلمان نظر آتے ہوں گے پر دین سے خارج ہوں گے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا دین میں دین سے تو بخالی شریف میں کتاب العدب میں یہ روایت آتی ہے حدیث 5811 پھر امام مسلم اسے اسحیم ملاتے ہیں کتاب الزکاة میں حدیث 1064 پھر امام نسائیس ان القبرہ ملاتے ہیں امام محمد ابن حمل اسے لاتے ہیں المسند میں حدیث 11639 تو اس طرح خیر بہرحال اسی طرح ایک اور روایت جو آتی ہے وہ بھی متفق ان علیہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ کہ وہ ان کی نوازوں کے آگے تم اپنی نوازوں کو چھوٹا ان کے قرآن کی تلاوت کیا کہ تم نے اپنی قرآن کی تلاوت کو کم پاؤ گے قلیل پاؤ گے تم اپنی عبادت کو لیکن وہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے کہ حضور نے کہا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے ان کی دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگی ان کی حلقوں سے نیچے نہیں اترے گی کوئی عمل نہیں ہوگا یعنی اللہ کا دین جو ہے نا ان کی عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے ان شوٹ اور وہ دین سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے متفق بنا لے روایت بخاری کی روایت ہے یہ اس کے اندر کتاب استطابہ المرتدین والمعاندین وقتالہم میں پھر قتل قوارج باب ہے اس کے اندر یہ روایت آتی ہے حدیث 6532 پھر اس کی علاوہ فضائل القرآن میں بھی امام مخاری لاتے ہیں امام مسلم جو ہے اسے کتاب الزکاة ملاتے ہیں حدیث 1064 پھر امام مالک الموتہ ملاتے ہیں امام نصائصون القبرہ ملاتے ہیں امام احمد ابن حمل اسیل مصند ملاتے ہیں کئی کتوبے حدیث میں بھی روایت آتی ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ملہدین کے اس سوال کا وہ جو ہوتا ہے نا ان کے دماغ پھر بڑے نیگٹیبلی چلتے ہیں اصل میں آیہ مبارکہ میں بہت پوزیٹیو ایلمنٹس ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کی شان بیان کی کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے یوں اس کی امت پر پریزنٹ نہیں کیا یا اللہ نے حضور کو جو پریزنٹ کیا ہمارے سامنے تو بطور احسان کی اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے حضور جیسی بابرکت شخصیت کو تم میں بھیجا یہ تاکہ تمہیں حضور کا امتی بننے کا شرف ملے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے یہ اس کا اصل میں زاویہ ہے عیسائی مبارکہ کا لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ اقل نیار ہے صبحیز بدل لیتی ہے انہوں نے اس میں بھی نیگٹیف ایلمنٹس نکال لیے مازاللہ استغفراللہ العظیم بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ